بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا ٹاپک پہلا حصہ جائے ہیں وہ پروٹین کا تعرف ہوگا اور پھر جو اصل کوئسن ہے وہ مائنے ایسر سے شروع ہوگا سو سے پہلے پروٹین کا تعرف آپ کے سامنے یہاں پہ چپٹر کے سٹارٹ کے اوپر ایک بندے کے ورننگ ہے برزیلی سائنٹس کا نام ہے اس نے کسی دوسرے بندے کو لیٹر لکھا ہے اور اس میں اس نے پروپوز کیا ہے اس نے کہا جی میں نے ایک لفظ پروپوز کیا ہے اور یہ لفظ آج کل جس کو ہر بندہ جانتا ہے پروٹین کا لفظ ہے یہ لیٹر ایٹین تھرٹی ایٹ میں لکھا گیا ہے اب سے ظہر ہے کہ سوہ سو سال کہہ رہی جب پہلے کی بات ہے اور اس کے مطابق جانداروں میں سیلز کے اندر یہ چکے کیمیکل بہت زیادہ ہے تو پریمٹیو اور موسٹ امپارٹن ہونے کے اپنز اس نے لفظ پروپوز کیا پروٹین کے یہ جس پہ نے نام رکھا تھا یہ اس کی ورڈنگ ہے جو سٹارٹ کے اوپر دی گئی ہے اس میں کوئی ایسا مشکل لفظ دہ رہی ہے بہت سب سے امپارٹن لفظ کہ جانداروں کے جسم میں بہت سے مارکلز پایا جاتے ہیں جو سب سے زیادہ مقدار میں ہے ایسا ایسا جو جانداروں کے جسم میں جس میں پلانٹس انیمل ہیومن بینگ حد تک بیکٹریہ بھی شامل ہیں سب سے زیادہ مقدار میں ہے وہ پروٹینز ہیں زیادہ کہ یہ پانی جو ہے وہ انہار کینے کمپونڈ پانی سب تر پرسندہ ہو سکتا ہے یہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن پانی کو چھوڑ کے جو باقی چیزیں ہیں اور گناہ میں ٹل جائے اس میں موسٹ امپارٹن جو ہے وہ پروٹینز کی ہوتی ہے اور ظاہر جو چیز زیادہ ہو اس کی کوئی نام کی ریزن ہوتی ہے پانی کے اپنی عمیت ہے تو پروٹینز کی اپنی عمیت ہے کیسے اب بہت حد تک اس سے واقع ہے چکے اس سے پہلے اڈلی کلاس میں بھی اس کا ذکر موجود ہے اس کا نام موجود ہے پہلی یہ تھا جی طارق اب پروٹین کی جو سمپلس ڈیفنیشن ہے کہ آل پروٹین سموز پروٹین آل پروٹین ہیں چھوڑے آل پروٹینیں ہیں اور میڈ اپ آف امائنس پروٹین میکرو مالیکیول ایک ایسا مالیکیول ہوتا ہے جو چھوٹے مالیکیول ہوتا ہے جو چھوٹے چھوٹے یونٹ سے اور وہ یونٹس یہاں پہ موسٹ پروٹینز موزیر بہت ٹوانٹی کامن ماریس میں نے کامن کو استعمال کیا مشہور محروف ہیں اور اسے چپٹر میں چکا کہ ڈیٹیلز ہانے ہی اس کی منشل تک ہم جانے والے ہیں ابھی صرف پروٹینز کا تعریف ہی ہو رہا ہے لیکن امانڈ کی تعداد ان کی برائٹیز یہ بہت زیادہ ہیں اور ابھی آگے اس کا ذکرمہ شروع ہو جائے گا کہ یہ کیا چیز ہیں اور کس طرح کے ہوتے ہیں اب وہ جو ٹوانٹی یونٹس ہیں جو پروٹین بھائی آ رہے ہیں وہ مختلف طریقوں سے ملتے ہیں مختلف جانداروں میں مختلف سیلس میں اور مختلف اسم کی پروٹین پروٹین کے تعریف کے لئے ہی سے چند افضل چکے کی جائیے گا انزائیمز ہارمونز انٹیو بارڈیز پرانسپورٹرز مسل فائیورز لنس پروٹین آف دی آئی فیدرز سپائیٹر ویب، دیناسٹرز خور، رسل گھنڈے کے لئے ہیں ملک پروٹین، انٹی بارڈیز اور انٹی بارٹکس، مشروع پویزن اور ہماری آج بہت زیادہ کھتے ہیں بہت زیادہ اور سبسٹانسی جن کو ہم اس پروٹینز ہم واقع بندے بہت زیادہ اور ایسی چیزیں ہیں جو کہ پروٹینز ہوتی ہیں پروٹینیں چکھیں پر یہ تھا جو طرف روٹین کا اور اب ہم آرے ہیں قویسٹنز کے لئے اب آپ کی وہ کم دابق ہیڈنگ ہے امائی نیرز لیکن سلیویس میں ہیڈنگ ہے سٹینڈر ہمائی نیرز ہم پہلے آپ کے سامنے جب آ جائے گا تو اس سے پہلے یہ کچھ تصویر ہیں پہلی تصویر میں یہ آپ کے سامنے تین تصویر ہیں یہ اب میں سے کبچہ آ یوز کرتے ہیں اس کو آ موبائل کے بجائے لیپ ٹپ یوز کر رہا ہے اس جی سر آپ کرتے ہیں چلیں آپ کے سامنے یہ تصویریں موجود ہیں اس کے لیچے لکھا ہے بلکہ بوری خلاص یہ کی نشہ کیا لکھا ہوا ہے کیا گرام سر ایک کے نیچے لکھا ہے the light produced by fireflies is the result of a reaction involving the protein luciferin and ATP catalyzed by an enzyme luciferase آپ کے سامنے ایک جوگنو یہ تصویر لی گئے آپ دیکھیں کہ جوگنو بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ رنگ آپ کو پیلا سے نظر آ جائے اور جب وجہ کیا ہے کہ جوگنو کے اندر بلب جل رہا ہے اور یہ بلب کیا ہے اس میں وہ کیمیکلز ہیں جو خاص طریقے سے کیمیکل کا نام ہے luciferin انظام کا نام ہے luciferase اس کی وجہ سے جب آپسشن ہوتی ہے اس کی تو یہ اس میں سے لائٹ پیدا ہوتی ہے اب ظہر ہے کہ اس میں پروٹین انوارد ہیں آگے سیکنڈ ڈائیگرام بی ڈائیگرام جی سر بی پہ لکھا ہے ایریترو سائیکلز کنٹین لارج اماؤنٹس آف اکسیجن ٹرانسپورٹنگ پروٹین ہیموگلوبن آپ جو کے نام سے واقع ہیں آر بی سی سب لوگ آر بی سی کے نام سے واقع ہیں یہ آر بی سی ہیں اور آر بی سی میں ہیموگلوبن ہوتی ہے یہ وہ پروٹین ہے جو آنکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرتی ہے یہ پروٹین کے طارق اس نے اگزمپل دی نہیں ہے آخر اگزمپل جو ہے یہ تصیر آپ کے سامنے ہے مشہور و معروف ہے اب گینڈے کے نام سے واقع ہیں اور یہاں پہ جو گینڈا ہے اس گینڈے کے سر کے اوپر سر کہہ لیں یا تھوٹنی کہہ لیں آپ سمتے ہیں تھوٹنی کیا ہوتی ہے تھوٹنی کے نام سے واقع ہے کہ نہیں سر سونا ویبورڈ جی کلاس میں اور بچے بھی ہیں جی کسی اور کو بتاؤ تھوٹنی کیا ہوتی ہے دو سی چلیں پجابی آتی ہے کیا ہوتی ہے آتی ہے سر چلیں پجابی کا لفظ ہے ایک اور وہ لفظ ہے تھوبڑا یہ سنا ہوئے کے نام جی سر چہرے کو جاتی ہے سر یاد رکھیں چونکہ پجابی میں بہت سے کچھ لفظ یوں ہی کے ہیں یہ اس کا مو ہے یہ مو لمبا ہوگیا اگر وہ بہت ہی لمبا ہو جیسے گائے کا مو ہوتا ہے بھینس کا مو ہوتا ہے کھوتے کا اور گوڑے کا مو بہت لمبا سا ہوتے ہیں اس لمبے موں میں جہاں ناک ہونا چاہیے ایکشلی اس کا ناک یہاں پہ یہاں پہ لمبے لمبے دو سینگ موجود ہیں ایک چھوٹا لمبے پہر یہ جو گھنڈے کے سینگ ہیں یہ بھی پروٹین سے بنے ہو رہا ہے اور یہ جو گھنڈے کا سینگ ہے وہ گائب ہیں اس کے سینگ سے اور ہرٹوں کے سینگ سے اور ذرا سینگوں کے بہت سے قسمیں ہیں اور مجھے یاد آگیا جیشانہ کی یہ کوئیسن جب آپ کا سمیسٹر ٹو کا پریٹیکل ہو رہا تھا تو اگزامینر نے بہت سے بچوں سے یہ کوئیسن پوچھا ہے اور شاوزر نادر ہی کسی بچے نے میرا نہیں خیال کہ کسی بچے نے اس کا جاب دی ہے اور یہی کوئیسن پھر میں نے ایک گروپ میں ایز شارٹ کوئیسن بھی پوچھا تھا اور بدکنتی یہ ہے کہ کسی بھی بچے کو اس کا میرے سامدہ کسی بچے نے جواب نے دیا اگزامینوں کے اس سینگ کے حوالے سے جو کوئیسن تھے کسی اسٹرونر نے اگزامینر کو سوال کا جاب نہیں دیا تھا کیا بجائے سر ہمارے گروپ میں پوچھا ہے نہیں سر نے ہم سے تو ایم فی بی اینس چونکہ میرے سامنے بہت سے بچوں سے سوال پوچھا گیا ہے اور کوئی بچہ یہ نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنی کلاس نے بلکہ چار کلاس تھی نا زولوجی مارننگ زولوجی مارننگ کیمسٹری مارننگ چار ڈیفرنٹ کلاسے سے بہت سے بچوں سے سوال سوال گوچھے اس نے اور میرے سامنے تک کسی بچے نے سوال کا جاب نے دیا اور ان کی جو ورڈنگ تھی انہوں نے یہ ورڈنگ سوال کی تھی جی یہ پورے آپ کے جو ڈیڑھ سو دو سو بچے ہیں میں سے صرف تین چار بچے ایسے ہیں جن کو تھوڑا بہت آتا جاتا ہے وگر نہ باقی سارے نیلے دیلے ہیں یہ ورڈنگ تھی آپ کی پورے سمیسٹر پورے سمیسٹر کا مطلب چار کلاسوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے انہوں نے اتنی کلاسوں بھی پروٹین کا بنا ہوا ہے ہماری اپنے باڈی میں نیلز ہمارے بال اور جو جاران کے خور ہوتے ہیں یہ سب پروٹین سے بنے ہوئے ہوتے ہیں بہل یہ تھا جب پروٹین ہم آ رہے ہیں واپس ہم آئنے اسٹر کی طرف جیسے پہلے بات ہوئی آہ اصل میں نیچے مجھے سٹرکچر نکالنا پڑے گا جب سٹرکچر سامنے آ جائے گا ایک بار چونکہ میری ڈیفنیشن بولنا کی بجائے آپ کو بنا مرہ سٹرکچر دکھانا چاہتا ہوں اور وہی سٹرکچر اس کی ڈیفنیشن بھی ہوگی لیکن اس سے پہلے بجے ایک سوال آپ سے پوچھیں چونکہ آپ لوگ سمیسٹر میں ہیں اور ایم شور کہ آپ نے پہلے میٹرک میں پھر ایف ایسی میں اور اس کے بعد کم از کم دو سمیسٹر آپ کیمسٹری پڑھ چکے ہوئے اگرچہ ابھی آپ میرے حال میں اورگینک میسٹری آپ نے پڑھنا شروع کر دی ہے لیکن کم از کم یہ جو میں سوال پوچھنے لگا ہوں ایم شور کہ آپ اس لفظ سے میکٹرک سے واقف ہیں لفظ ہے کارباکس لکیسٹر اور یہ فیٹی اسٹر میں بھی نام آشکا ہے کارباکس لکیسٹر کے نام سے ہر بچہ جی سر کارباکس لک گروپ جی بلکل ٹھیک ہے کارباکس لک گروپ ہوتا ہے جس میں سی ڈبلو ایچ بلکل ایسا ہے اب آپ یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ آپ کے سامنے ایسا ہے یہاں پہ سی او او نیگٹیو چارل دکھا دیا اس نے ہم یہاں پہ اگر نیگٹیو چارل نہ دکھائیں پروٹان لگا دیں ایچ لگا دیں تو یہ کارباکس لک گروپ ہے اب اس نے تو چکہ بہت بڑا دکھا دیا ہے اگر میں سیمپلس دکھاتا چونکہ ایشاہت آگے بنایا ہو اس نے جو پہلے اس کو دیکھ لیا ہے یہ آسان ہے جو آپ یہ فرض کر لیں کہ یہ آر کی جدہ پہ ایچ ہے فرض کر لیں یہ آر نے لکھا ہوا بلکہ یہاں پہ پیش لکھا ہوا ہے اور یہ سی او او نیگٹیو چارل کے ساتھ تھا اس نے این ایس تری این کے اوپر پاسٹرل سائن لگا کے این ایس تری کر دیا یہ چونکہ آئی ایس فارم میں دکھایا ہوئے اگر یہ آئی ایس ہو تو یہاں سے ایش نکل کے یہاں پہ آ جائے گا یہ سی ایچ بن جائے گا اور یہ ای ایس ہو جائے گا یہاں پہ آپ آر کی وجہ پہ ایچ فرض کر لیجئے تو جو یہ مالکل بنا آپ کے سامنے اور اس کے وقت سے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں ایک ہمانی سٹڈ ہوتا کیا اب اپنے ذہن میں دوبارہ کنسٹ لائیں اب یہ فرض کر لیں کہ یہاں پہ یہ نہیں فرض کر لیں کہ یہاں پہ یہ نہیں ہے اگر یہ نائیٹروجن نہیں ہے یہاں پہ میں نے انڈھ آئیو کر دیا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو ایک نظر نہیں آ رہا اگر یہ ایسے ہوتا جو آپ کے سامنے ہیں اور یہ ہوتا تو آپ اس کو کمیسٹی کی زمان میں کون ساہ سٹڈ کہتے ہیں اس کو کون سا سڑ کا نام دیتے ہیں سر اکسان نے دیا ہے شیف ٹھیک ہے سر اکسان نے دیا ہے جب آپ لوگ سمیسٹر ون میں نے میرے پاس تھے سمیسٹر ون میں نے پڑھائی تھی آپ کو سمیسٹر ون میں بڑھائی تھی تو آپ کی کنڈیشن بہت ہی بہت ہی دیا۔ سمیسٹر ٹو میں اب شفتے گیوی ہوئے شفتے گیوی نہیں اور اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہرا جاتہ ہے اس نے اپنا خوال خاصا امروروب کیا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ پروپر طریقے سے پرسپیٹ کر رہی ہے کلاس میں اور ایزا نے بالکل بولنا بند کر دیا بلکہ ایزا تو آتی پہ لکھتا ہے کلاس میں کم کم بھی کلاس میں آپ کی جو پوزٹیو پرسپیشن ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنڈ ہوتی ہے آپ سٹوڈنٹ کا تیجر سے انٹریکشن ہون چاہیے جب میں کوئی سوال پوچھتا ہوں اس کا جاب دیں یا اگر آپ کو سوال پوچھتا ہوں میں اس کا جاب دوں چونکہ لرننگ two-way process ہوتا ہے مجھے نہیں بتا کہ آپ کو کیا آتا ہے کیا نہیں آتا جو چیز آپ کو نہیں آتی وہ آپ نے پوچھنی ہے اور جو چیز لیبس میں ہزار وہ میں نے آپ کو بتانی ہے اب لوگ کلاس میں انٹریسٹ لیں اب کلاس میں انٹریسٹ کا یہ حال ہے اس وقت صرف نو پارسپیٹ ہیں تیس میں سے اگر نو بچے کلاس میں موجود ہوں اس کا یہی مطلبیہ جائے گا کہ بچے پڑھنے میں کوئی انٹریسٹڈ نہیں ہیں اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو بچے نہیں آ رہے ہیں ان کے جب نمبر لکے جائیں گے ان کو خود پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسے پاس ہوں گے اگر آپ کلاس میں نہیں آئے گے تو پھر آپ خود رسپانسپیل ہوں گے اپنے ریزورٹس کے جو سرشل مارس میں مارس جو ہے مارس میری مارکن سخت ہوتی ہے لیکن میرے یہ ہے کہ میٹر میں میں فیل تو نہیں کروں گا صرف پورے پورے نمبر لگاؤں گا اور سرشل مارس جو لوگ نہیں آ رہے ہیں ان کو کیسے پہ اچھے نمبریں ملیں گے اچھے اب انہی کو ملیں گے جو ٹریکلر آتے ہیں نمبر ایک نمبر دو اگر کوئی ہومورک دیا جائے اس کو کرتے ہیں نمبر دری جو سالوں کا جاب دیتے ہیں اگر آپ یہ سب چیزیں پل پل کر رہے ہیں تو سرشل مارس آپ کے زیادہ ہوں گے اگر نہیں کر رہے ہیں آپ کے سامنے یہ تصویر ہے میں یہاں سے اس کو مٹائے دیا اور اس کا جاؤ دیا سال سے پہلے ہیران ہے کہ یہ ایک کار باکس لے کسٹ بن گیا اور اس کا نام ہے ایسی ٹی اگر یہاں پہ جہاں پہ آر تھا یہاں پہ اگر ہم سی ایش ٹی لگا دیں تو یہ پروپا نوے کسٹ بن جائے گا اگر یہاں پہ سی ٹو ایچ فائیو لگا دیں تو یہ اس سے آگے والا بیوٹا نوے کسٹ اور آن وڈ اس طرح سے پہل یہ جو نام ہیں شروع ہوتے ہیں ایسے میتھانویک اسٹ، ایتھانوک اسٹ، پروپر نائک اسٹ، بیوٹہنویک اسٹ، یہ کار باکس لے کسٹ بھی کاربن وانتو تری فور فائیو لیتن ہییں جہاں یہ طرح جو پہلا پونٹ کارباکس لے کسٹ اگر اب غور سے دیکھئے گا یہاں پہ بھی کارباکس لے کسٹ بھی کاربن وانتو تری فور فائیو سیکس اس میں سکس کاربن ہوں کاربن نمبر ٹو پہ جہاں پہ سی اچھا ہے اس کے ساتھ اگر ایک این ایسٹو یاد کیے میں پروٹین میں این ایسٹو کر خصمال کر رہا ہوں کیونکہ اس نے اس کو آئین ایسٹ فارم میں دی ہے آئین ایسٹ میں یہ ایسے بھی آئین ایسٹ ہے اگر ہم یہاں پہ این ایسٹو کر دیں یہاں پہ سی وچ کر دیں یہ تب ہی آئین ایسٹی رہے گا لیکن وہ آئین ایسٹ ہو جائے گا یہ آئین ایسٹ اس لئے شو کرتے ہیں کہ فیزیالوجیکل یہ آئین ایسٹ فارم میں ہوتا ہے جبکہ اگر کنڈیشن کچھ اور ہوں تو یہ اس فارم میں پھر ہو سکتا ہے کہ یہ این ایسٹو ہو اور یہ دونوں میں اس کو ہمارے سڈی کہیں گے اچھا اب دولہ دیکھئے کہ اگر کاربن نمبر ٹو پہ ایک اچھ کی جگہ پہ ایک این ایسٹو لگ جائے ام اونی آ آمائنو گروپ ہے این ایسٹو آمائنو گروپ ہے این ایسٹری کو بھی ہم معنی ہی سمجھیں گے معنی گروپی کہیں گے تو یہ والا جو کار باکس رکے سیڈ ہے یہ ایک ام آئین اسیڈ کا اچھا ہے اب اب یہ فرض کہہ لیں کہ یہاں سے آگے کچھ نہیں اس سے آگے اور کچھ نہیں ہے یہاں پہ ایک اچھا لگا ہوئے تو یہ دنیا کا سب سے سمپلیسٹ ام آئین اسیڈ ہوگا اگر اب جیسے سے کاربن زیادت سے کرتے جائیں گے اگر یہ کاربن یہ زیادہ ہوگیا ایک اور 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 جتنی زیادہ لمبی تیجین ہوتی جائے گی مجھے چینج ہوتے جائیں گے اس میں کچھ اور بھی چینج آئیں گے جس کے فارملائے بھی آگے آئیں گے پہلے یہ لائسین ہے یہ پورا جہاں ہے اس میں چھے کاربنز ہے اس میں دوسرے کاربن پہ آبانسٹڈ ہے اس نے ایک اصول ہوتا ہے بنیان میں اصول یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سب سے سمپل چیز بیان کرنے چاہیے اس کے بعد اس سے کمپلیکس پھر اس سے کمپلیکس اور پھر زیادہ کمپلیکسی اب لیننجر نے اس اصول کو فالو نہیں کیا دوبارہ سنیں جائے لیننجر نے اس پرینسپل کو فالو نہیں کیا اس نے نمبر ایک پہ تو ٹھیک ہے یہ دے دیا ہے یہ بھالا جنرل فارپلنا دی دیا ہے estão structure جنرل فارپلنا کہتے ہیں اس کا اس کو سب سے پہلے گلائسین کا فارپلنا دینا چاهہیے تھا اس کے بعد اس کو ایلانین کا فارپ لنا دینا چاہیے تھا پہلے گلائسین ایلانین پھر اور کوئی زہب ملے تھا اسے جنرل فارما دے دی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایش لگاتے ہیں تو یہ گلائسین بن جائے گا یہاں پہ سی ایشری لگاتے ہیں تو یہ ایلن بن جائے گا آگے سی ٹو ایش فائیو لگاتے ہیں تو پھر یہ لیو سین بن جائے گا اور آن ورڈ اور جیسے کہ یہاں پہ ہے اس میں چھے کالبنز ہیں اور سیکنڈ پہ بھی اور سکس پہ بھی آمائن اگرو پٹیش ہیں تو یہ ایک بھی سے کمنشلس کا نام ہے اب آپ کے سامنے جو ان کا جنرل فارولا جس کو ہم سپری جنرل فارولا کہتے ہیں وہ بھی ڈسکس ہو گیا اور اس میں آرٹلوک کا ذکر بھی آ گیا کہ یہاں بھی آرٹلوک چینج ہونے سے ان آرٹلوک چینج ہو جاتے ہیں ان آرٹلوک کی آگے پھر بہت سی ٹائپس جنرل آرٹلوک یہی ہے جو ہمیں بات کر لی ہے جو ٹیکنیکل آپ کی بک نے لفظ دیا اور ملر نے اسے ایک سپرین کیا ہوا وہ ہے ایک لفظ ہے سٹینڈرڈ آمائنسٹ اور دوسرا لفظ ہے نون سٹینڈرڈ آمائنسٹ یہ دو لفظ آپ اس لئے بس میں چھوکے شامل ہیں یہ وای وے کے لحاظ سے بھی قویسن بن سکتے ہیں یہ ایم سی کیو آ سکتے ہیں شوٹ قویسن بن سکتے ہیں آپ کو اس کی ڈیفنیشن اور اس کی اگزیمپلز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سٹینڈرڈ اور نون سٹینڈرڈ آمائنسٹ کیا ہوتے ہیں اور ڈیفرنس کیا ہے ہم اس چپٹر میں جو زیادہ ڈیٹیل پڑھیں گی وہ ساری کی ساری سٹینڈرڈ آمائنسٹ کی ہوگی آپ اس بار سے واقف ہیں کہ سٹینڈرڈ سیزن زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں مثال کے طور پر میں کوئی زیمپل لیتا ہوں آپ اگر باٹا سے باٹا کے نام سے تعلق واقف ہیں کمپنی ہے جو تیار کرتے ہیں اگر آپ باٹا والوں سے ایک جوتہ پریدتے ہیں ایک جگہ سے فرس کے شوپرہ سے اور ایک اور جوتہ لہور سے سیم نمبر کا ان کا سائز سیم ہوگا اگر آپ باٹا کی دکان سے باٹا کی بنی ایک جوتہ خریدتے ہیں پرس کیجئے آپ سپورز کر لیں آٹھ نمبر کی جوتی خرید رہے ہیں شوپرہ سے لاہور سے اور اسلامباز سے وہ تینوں کا سائز سیم ہوگا کیوں کیوں کیونکہ ان کے ایک بہت اچھی یعنی سٹینڈرڈ کمپنی آیا ہے اور سٹینڈرڈ سائز کے مطابق کرائے گا اس کے مقالبے ہمارے ہاں یہاں پہ بہت سے بٹھان جوتے بیش رہیں اب ان سے جوتہ لیں تو پرشان ہو گئے کہ جو اور نمبر وہ کہتے ہیں آہ اس کو تو اگر آپ کسی اور اچھی کمپنی باٹا سے سرور سے کمپیر کریں گے تو وہ میچ نہیں کریں گے ان کے جوتے نانسٹینڈرڈ ہیں چونکہ اب میں نے رب مثال دیں اب یہاں پہ آ جائیں ابھی اوپر ذکر ہوا تھا کہ پروٹینز جہاں ٹونٹی امائنسٹر سے بنے رہی ہیں وہ سپیشل ٹونٹی امائنسٹرڈ جس کی ڈیٹیئرز آگیا رہی ہیں اور ان کے علاوہ اور بہت سے امائنسٹرڈ سیل میں پائے جاتے ہیں وہ نانسٹینڈرڈ جو ٹونٹی ہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے چونکہ ان کا کام وہ پروٹین بلانا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی جاندار کی لائف کے لیے اس کی زندگی کے لیے اس کی سٹرکچرز اور فرمشنز کے جہاں سے ہر لحاظ سے یہ تھا جی ایک سپیشل لفظ امائنسٹر اس کا سٹرکچر فارمولا اس کا کامل سٹرکچر فارمولا اور بعض اوقات آپ کو پڑھتے وقت کچھ ایسے لفظ ملیں گے جو آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے اور آپ اکسپین کیوں نے کیا گیا یہاں پہ اس نے امائنسٹر کو ساتھ ریزیلیو کا لفظ لکھا ہے اس کی لیزن یہ ہے کہ امائنسٹرڈ دنیا میں فری فارم میں نہیں ملتے پروٹین کی شکل میں اگر آپ کو امائنسٹرڈ چاہیے تو آپ پروٹین کو توڑ کے اس کے یونٹ سپریٹ کر سکتے ہیں جب اس کو توڑیں گے اور ان کو لیدہ کریں گے کہ وہ ٹوٹ جائیں یادہ ہو جائیں لیدہ نہ بھی ہوں تو وہ سارے کے سارے جو ٹوٹ کے سپریٹ ہو رہے ہیں اور پڑے ہوئے ہیں انگلیش کی اپنی خاصیت ہے اس کا محاورہ کہہ لیے محاورہ روزمرہ جس طرح سے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں ہمارے ہاں آم پروٹین میں ہم اس کو یہ کہیں گے پروٹین ٹوٹی امائنسٹرڈ بن گئے ہیں لیکن یہاں پہ آپ سکیٹ کو نظر آئے گا یہ پروٹین کو توڑا گیا ہے اور امائنسٹرڈ ریزیڈیوز حاصل رہا ہے یہ تھا جی ایک چونسہ فائنٹ سٹرنڈ امائنسٹرڈ کی دیکنشن اور اس کی سٹکچر کا ذکر ہو گیا اب اس نے آگے فیڈنگ کیا دیا ہے جی یہ ہے جی یہ والے بگرہ دیکھنا ہے پہنے یہ سب سے پہلا امائشہ ڈسکور ہوا اس کا نام رکھا گیا اسپارجین ایٹین ڈیرہ سکس میں اور یہ اور میں سے آخری والا ہے اس کے نام ہے تریہوں نے ایٹین ڈسکور ہوا جا دیکھئے یہ بات ہو رہی ہے جو امائنسٹرڈ ہیں جن کے اپنے کامر نیم بھی ہیں اسپارجین اور یہ مختلف چیزوں سے آسٹرڈ کیے گئے ہیں جو اسپارجین ہے یہ اس پودے سے حاصل ہوا تھا جس کو اسپارگس کہتے ہیں اور جو گلوٹامین ہے یہ بیٹ گلوٹن یعنی گندم سے حاصل ہوا ٹائرسین سو سے پہلے چیز سے حاصل ہوا چیز کا گریک نیم ٹائر آس ہے اور گلائسین جو ہے اس کا لفظ اتنے ہو ہے سویٹ کیونکہ اس کا ہلکیس ہلکا سا سویٹش ہوتا ہے یہ اس نے چار امائنسٹرڈ کے کامن نیمس اور وہ کہاں سے ڈسکوور ہوئے کہ نام کیسے رکھا گیا کیوں رکھا گیا اب یہ چاروں فکریں ایم سی کیوز کے حالے سے بھی اور وای بے کے لحاظ سے بھی خاص اہمیت کے حامل اسپارگس کا نام ہوگا سر سارے ٹینینس لگا دے یہ ٹینینس آخر میں لگے گی ابھی نہیں آپ لوگ لیکچر کے دمیان میں انٹرپ نہ کیا کریں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ لوگ اتنا سے لیٹ آئیں گے میں لیٹ نہیں آئی وہ بار بار ڈسکونیکٹ ہوتا جا رہا ہے کوئی نہیں اپنے مارک کرتی ہیں یہ اس کو ہرا کو بھی نوٹ کرا دے کہ یہ مجھے دوبارہ بتا دیں انڈ کے اوپر چکے میں پانچ میں پہلے لیکچر ختم کر دوں گا پھر جو question and answer جو حاضری رہتی ہے بشرت ہے کہ وہ بچے جو ٹائم پہ آئے ہیں ان کی حاضری یہ نہیں ہے کہ آپ دو منٹ پہلے آجیں انہوں کہیں جی میری حاضر لگا دیں یہ دیکھیں اب بچے آتے جا رہے ہیں جب اگلی کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے اور یہ سب آکے کہیں جی ہماری حاضر لگا دیں جائے کیونکہ پتریباً پندرہ منٹ تک صرف نو بچے موجود تھے کلاس کے جی اسپرگس کی بات ہو رہی ہے اسپرگس کے نام تک اسپرگس کے دن لوگ واقع میں یاد ہے بول چکے نام آپ کو یہ والا کہاں پڑا تھا کس ڈیفرنس سے پڑا تھا میں یہ بارٹی میں سمیسٹر ٹو میں میں نے خود پڑھایا ہوئے ہیں کیسے پہ یاد رہا ہو کیسے پہ یاد رہا ہو سر اسپرگس کے پنجائے پیٹا آپ کی آس پیٹا آپ کی آس آپ کی آس پر آپ کی آس پر میں آ رہی وہ نٹ کی پرولم ہیں غالباً آپ کے پاس جہاں تک مجھے سمجھا یہ آپ نے فنگس کا کو ذکر کیا ہے اور پیجس روڈن نہیں کوئی اور سرڈن نہیں بتا سکتا اس پر اس کے حالے سے کوئی چیز کوئی بھی سر یہ سفیر موس لی ہوتی ہے جی بلکل ٹھیک ہے جی یہ وہی تجمعہ جو میں نے کٹ کے لیا تھا آپ کو ہم نے جو آخری فیملیز بڑی تھی آخری فیملی کے اندر یہ شامل تھا اور یہ میڈیسن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ہمارے ہاں کسی بندے نے اس کو سٹڈی کیا اور اس میں سے کامیاب ہو گیا جی اب اس نے ہیڈنگ دیا ہے اس کا ہیڈنگ گیا کامن سٹرکچل پیچئرز اور جو اوپر میڈیسن کر چکے ہیں یہ وہی ہوا ہے کہ اصل چیز ہے ایک یہ اور ایک یہ اگر ایک اچھا گروپ اور ایک امائنگ گروپ لیکن شرط ہے امائنگ گروپ کاربن نمبر ٹو پہ ہونا چاہیے وہ گروپ جو کاربن نمبر بان کے ساتھ ٹو کہلاتے ہیں اب آپ ایک اور چیز کی طرف اور کریں گے یہ ایک بڑے والا مائنس فیڈ ہے اس میں وان ٹو تری فور نمبرنگ ہوئی ہوئی ہے اور ساتھ ہی اس نے کچھ جو کاربن ہیں ان کے اوپر پہلے کو چھوڑ کے الفا بیٹا گیمہ ڈیلٹا یہ کچھ لکھا ہوئی ہے یہ کلیسیکل نومل پیچئر ایسڈ گروپ میں ایسڈ گروپ کو چھوڑ کے اس کے ساتھ والا جو کاربن ہوتا ہیں اسے الفا کاربن کہتے ہیں اس کے نیکسٹ والا ہے اس کو بیٹا کہتے ہیں اس کے جو نیکسٹ والا ہے اسے گیمہ کہتے ہیں اس سے نیکسٹ ہوگا دیلٹا یعنی اس طرح سے یہ کامن نومل پیچئر تھا یہ پہلے زمانے کا نومل پیچئر تھا میں ایک لفظ بول رہا ہوں لفظ آپ کی بک نے ایسا بیان کیا ہے یہ ڈیفنیشن ہے یہ دوسری ڈیفنیشن ہے یہ دوسری یا پرانی ڈیفنیشن ہے یہ کہہ لیجئے یہ دوسری یا پرانی ڈیفنیشن ہے میری ورڈنگ سننیجئے نوٹ کرنے پڑے گی آپ کو چونکہ یہ آپ کی بک میں نہیں ہوگی یہ والی آرکارڈ آمائنو ایسپس میں ریپیٹ کرنے لگا ہوں کارباکسلک اسٹرٹس کنٹیننگ آمائنو گروپ ایٹ الفا کاربن آرکارڈ آمائنو ایسپس اب اس میں الفا کاربن کلف استعمال ہوا ہے اس کی وضافت کارباکسلک اسٹرٹ کے اڈجسنٹ جو کاربن ہوتا ہے کاربن نمبر ٹو نمبریں کے لحاظ سے ٹو نمبر ٹو نمبر اگر آمائنو گروپ لگا ہوا ہو کارباکسلک اسٹرٹس میں تو کارباکسلک اسٹرٹ کہنا تھا یہ تھی جی ایک اور ڈیفنیشن جو کہ میں نے ایک سٹرکچر کے حوالے سے آہ جی اب ہم آ رہے ہیں ایک اور لفظ آئیے وہ لفظ ہے جب ہم شوگر سپارڈ رہتے کارکو ہارڈریٹ اس میں جہاں پہ گلک روز تھا رائبوز ہوئے رہا تھا وہاں پہ آیا تھا اور وہاں میں اس وقت کہا تھا کہ اس کو ایکسپلین اس کی جو زیادہ وضافت ہے چونکہ وہاں پہ نہیں آپ کی اس بک میں یعنی لینجن میں پروٹینو چپٹر پہلے ہے کاربتالباد میں ہے چونکہ میں نے آسان ہونے کی وجہ سے اس کو پہلے بڑھایا تھا یہاں پہ اس نے اس کنسپٹ کو ڈیسٹس بھی کیا ہے اس کی ڈیاگرامز بنائی ہیں ٹاپک کیمسٹری میں بھی آتا ہے اپسٹس میں بھی آتا ہے اور اسی ریفرنس سے ہم اس کو بیالوجی میں بزارہ ڈیسٹس کرتے ہیں بیسک ٹاپک کا تعلق ہے آپٹیکل ایکٹیوٹی کے ساتھ اب اس نام سے پہلے سے واقع ہے آپٹیکل ایکٹیوٹی کیا ہوتی ہے چونکہ آپ نے اپس ای میٹرگلر پہ یہ پڑھی ہوئی ہے دونوں میں یہ یوز ہوتی ہے ایک اور لفظ وہاں بھی لفظ میں نے اسمال کیا تھا اب یہاں ویب کے سامنے ان ڈیٹیل کے ساتھ لفظ آئے گا یہ موٹرز کر کے لکھا ہوا یہاں پہ ایک ایسا کاربن جس کے ساتھ چار ڈیفرنٹ گروپس اٹیچ ہوں اسے کارل کاربن یا کارل ایٹم کہتے ہیں اور ابھی اس کے سامنے آپ کے سامنے آئیں گی تو وہی پھل پھر کلیر ہو جائے گا چونکہ ہم اس کو اس سے پہلے گلوکوز کے ریکٹن سے پڑھ چکے ہیں اب آپٹیکل ایکٹی کے ریکٹن سے یہاں پہ ایک یا دو لفظ بڑے نظر آ رہے ہیں اور وہ لفظ ہیں ان ان شیابارز یہ ٹیپیکل ٹرمز ہیں اور اس کا تعلق آپٹیکل ایکٹیوٹ کے ساتھ ہیں ابھی آگے اس کی تصویریں اور ایک ٹیبل کو دیا ہوا ہے اس کو بھی من دیکھیں گے اور اس کی جو فارمولے بنے میں ان کو بھی دیکھیں گے یہاں پسی نے فارمولے پہلے بنا دیئے ہیں اسکیز می سر اسکیز می سر جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سر کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا اور کمیسٹری کے بچے بھی ہو 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 یہ میں نے توجہ نہیں کی میں پرانے میں اتنا مغن ہو گیا جائے کہ میں نے ٹائم کی طرف نہیں دیکھا یہ صرف میں اچھے کہ میرا زوم بند ہو کے دوبارہ بند ہوئے تھا چلیں خیر کوئی بات نہیں جی ہم اس کو سٹاپ کر رہے ہیں اور سٹاپ کر کے یہ ایک منٹر سن دیجئے کمیسٹری والے بچے سن لیا کہ یہ چکے زوالوجی کی کلاس پہ وہ مسٹرچن ہوئی تھی دو تین بار تو یہ میں اس کو بند کر رہا ہوں آپ دوارہ ہو کریں کیوں کی تردنیس لگا رہے ہیں کیونکہ اللہ موسیقی